اسلام علیکم سٹیڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب حیرت سے ہوں گے تو اب ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کوسٹن نمبر 3 ایکسسائز 2.1 کا لیکچن نمبر سکسٹین ہے کوسٹن نمبر 3 میں کیا کرنا ہے for what value of the k the expression is perfect square کوسٹن گیون ہے اور اس میں فائن کرنی ہے value k کی for what value of k k کی value کو فائن ڈاوٹ کرنی ہے ایکسپرشن یہ گیون ہے ہمارے پاس اور کہا گیا کہ یہ perfect square ہے ٹھیک ہے اس question میں ہمارے پاس تین باتیں ہیں k کی value فائن کرنے expression given ہے اور بولا گیا ہے کہ وہ perfect square ہے کرے گی کیا جو expression given ہے وہ obviousی بات ہے ہمارے پاس quadratic equation ہے solution سٹارٹ کرتے ہیں اس کا quadratic equation دکھ لیتے ہیں جو given ہے k square x square plus 2 into k plus 1 x plus 4 یہ equation given ہے اب اس میں سے ہم abc کی values نکال لیتے ہیں جو ہم نکالتے ہوتے ہیں discriminant کے لیے یا cooperative formula کے لیے تو کیا ہوں گی x square کا جو coefficient ہوتا ہے وہ a کی value ہوتی ہے تو یہ a کی value آگی b کی value کیا ہے 2 into k plus 1 اور c کی value کیا ہے 4 جو constant term ہے abc نکال لیا اب discriminant کا formula کیا تھا discriminant ہمارے پاس equal تھا b square minus 4 ایسی k ایسی k تو جب ہم نے کہا گیا ہے تو جب ہم نے کہا گیا ہے جو x square plus 2 into k plus 1 x plus 4 جو ہے perfect square ہے تو ڈسکریمنٹ کو ہم 0 کے equal لکھ لیں گے کیونکہ ہم نے ایک تو k کی value بھی نہیں کال لیا ہم نے کوئی جن مرانی ہے سو ایسی ہمارے پاس ہو سکتا ہے b square minus 4ac is equal to 0 یہ 0 کے equal ہو گیا ٹھیک ہے کیوں 0 کے equal ہو گیا because roots are rational and unequal and the discriminant of the given expression is a perfect square so discriminant is equal to 0 right یہ پوری بات ہے 20k minus 4ac equals to 0 اب values put کر رہتے ہیں ہم نے لکھا put values so values put کر دیتے ہیں b کی جگہ پہ 2 into k plus 1 put کیا اور b کا square ہے so square لکھتیا minus 4 a کی جگہ پہ k square اور c کی جگہ پہ 4 abc کی values put کر دی اب یہ کیا ہو جائے کہ یہ 4 بن گیا اور یہ k plus 1 کا whole square minus 4 into 4 ہو جگہ 16 k square is equal to 0 right okay یہاں تک ہو گیا اب یہاں پہ یہ جگہ پہ formula پہ ملٹیپلے ہو گیا ہے 4 k square square is equal to a square plus b square plus 2 ab یہ formula apply کر دی یہاں پہ so 4 k کا square plus 1 کا square 1 plus 2 k formula کھل گیا یہ چیز ہم نے یہاں پہ لکھ لیا minus 16 k square equal to 0 so ab 4 اندر multiply ہو گیا 4 k square plus 4 1 is 4 plus 4 is 8 k minus 16 k square equal to 0 اب کیا کریں گے اب یہ ہوگا کہ 4 plus 8 k اور 4 k square minus 16 k square ہو جائے گا minus 12 k square so minus 12 k square equal to 0 اب arrange کر کے لکھا quadratic equation کو minus 12 k square plus 8 k plus 4 equal to 0 ٹھیک ہو گیا اب ایسے کرتے ہیں کہ اس minus n کو common لے لیتے ہیں اس minus n کو common لے لیا تو ہمارے پاس بن گیا 12 k square minus 8 k minus 4 equal to 0 اور یہ quadratic final equation ہمارے پاس آگئی ہے اب اس equation کو ہماری مرضی ہے 12 k square minus 8 k minus 4 کو کہ ہم اس solve کریں quadratic formula اپلائے کر کے یا پھر factorization کر کے so ہم اس کو factorization کر کے بھی solve کر سکتے ہیں وہ کیسے دیکھیں کہ جب 4 کو 12 سے multiply کرتے ہیں تو کیا آتا ہے 4 2 is 8 4 1 is 4 یہ آتا ہے اور جب 12 میں سے 4 کو minus کرتے ہیں multiply کرتے تو یہ آتا ہے ٹھیک ہے اور 12 میں سے 4 کو minus کرتے ہیں تو پھر کیا آتا ہے 8 sin minus بڑے رقم کے ساتھ لگا دے گی تو 8 کے ساتھ minus آج ٹھیک by factorization by factorization اس کو solve کریں گے میٹم break کریں گے اور k کی values ہم نکال دیں گے so 12 case کے minus 12 k plus 4 k اور minus 4 equals to 0 ایسے لکھ سکتے ہیں کہ 12 case minus 12 k plus 4 k minus 4 equals to 0 کیوں میں اس لکھا جب 12 اور 4 کو multiply کیا تو میرے پاس وہ ہی number آیا جو ان 2 numbers کو multiply کر گا اور جب ان 2 کو من مائنس کیا میرے پاس 8 k آیا جو وہاں پہ لکھا ہو ہے تب چیزے سرسوائے ہو رہی ہے فیکٹرزیشن والی یہاں پہ فیکٹرزیشن ہو سکتی ہے اب کیا کریں گے اب یہاں پہ 12 k آرہ ہے 12 k کو لے لیا تو k bچھا اور minus 1 بچھ گیا پلس یہاں فیکٹرزیشن میں ٹھیک جا رہے اب ہمارا سوال ٹھیک ہو گیا اب k minus 1 کو لے لیں تو k minus 1 اور 12 k plus 4 ہو گیا ٹھیک ہے اب دونوں کو الگ لگ 0 k equal لے k minus 1 equal to 0 12 k plus 4 equals to 0 so k is equal to 1 or 12 k is equal to minus 4 ہو جائے گا اور k equal to minus 4 divided by 12 k is equal to minus cutting 1 by 3 تو k ki ایک value آئی ہے 1 جو کہ یہ والی ہے اور ایک value آئی ہے minus 1 by 3 جو یہ ہے تو یہ فائنڈ کریں کہ for what value of the k the expression is perfect square تو ہم کمپلیٹ ہو گیا ہے question number 4 start کرتے ہے تو یہ question number 4 find the value of k if the roots of the following equations are equal find the value of k اب کیا آپ کا find کرنا ہے value of k کو find out کرنا ہے ٹھیک ہے k کی value نکال ہے if the roots of the following equations are equal roots are equal اگر roots equal ہیں تو k value کو find out کرنا ہے quadratic equation ہمارے پاس کیون ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ a b c کی values کو identify کر لیتے ہیں اس equation میں سے x square کا coefficient ہمیں پتا ہے a value 2 k minus 1 b value x کا coefficient 3 k اور c value constant term ہوتی ہے تو a b c کی values نکال نہیں اس کے بعد ہم کر رہے تھے discriminant نکالتے تھی تو discriminant ہم نکالیں گے جو کہتا b square minus 4 a c now discriminant as the roots are equal roots equal ہیں یہ question میں بتا دیا انہوں نے ٹھیک students roots of the following questions are equal یہ بتا دیا گیا ہے as the roots are equal اگر roots equal ہیں تو roots equal ہوتے تھے تو discriminant ہمار باس کیا ہوتا تھا جب roots equal ہوتے تھے تو discriminant 0 کے equal ہوتا تھا ٹھیک تو discriminant آگیا 0 as the roots are equal so implies that discriminant 0 ہو کا discriminant 0 ہے اس کے 20 کے minus 4 is equal to 0 ہے کیونکہ discriminant b square minus 4 is equal ہوتا ہے تو یہ 0 ہے so اب values put کر رہی ہے دیکھا put values آپ چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے جیسے میں لاز ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو put values of a b c in equation number one equation کا نام دیکھ لکھ سکتے بی کس کیونکہ بی ہے 3 سکتے 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 مائنس اب 3 کو اندر ملٹیپلے کرنا ہے 3 کو 2 سے 8 سے 24 کے minus 3 4 12 آگیا 9 k square minus 24 k minus 12 equal to 0 یہ ہمارے پاس اس کی cutting ہو جائے گی 3 سے 3 common آجے گا جی یہ 3 کیونکہ 9 k square 24 k 12 یہ 3 number 3 کے multiples 3 k common لیا سے 3 k 3 k آگیا 4 3 common لیا 3 کو اس سے ہتم ہو جائے گا 0 کے ساتھ divide ہو گا تو ہتم ہو جائے گا 3 k square minus 8 k minus 4 equal to 0 ٹھیک ہے 3 na ادھر آکے 0 کے ساتھ یہاں پر multiply ہو رہا تھا اس جگہ پہ جب ہم یہاں لگ ہے تو 8 k minus 4 سائنس چیک کر لیتے ہیں یہ minus minus plus آدھے گا سائنس کو بہت دھیان رکھنے سائنس کی mistake ہوگی تو آپ کا question سارا حراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک ویشن بنی ہے 3 k square minus 8 k plus 4 final equation is midterm breaks سے solve کر سکتے ہیں کیونکہ 3 کو 4 سے multiply کریں کیا آتا ہے 4 سے multiply کریں تو آتا ہے 12 اور ایسا نمبر لانا ہے ہم نے کہ جس کو multiply کریں تو 12 اور plus یا minus کریں تو 8 آجائے سو یہ وہ نمبر ہے 2 اور 6 2 کو 6 سے multiply کریں تو آتا ہے 12 اور جب add کریں تو آتا ہے 8 ٹھیک ہے ہماری میٹم ریک ہو سکتی ہے ہم یہ پہ لکھ لیتے ہیں by factorization بتا دیں تو اچھا ہوتا ہے نا کیس method سے solve کر رہے ہیں formula apply کر رہے ہیں کو ڈکا یا پھر factorization سے کر رہے ہیں so by factorization لکھا آپ کیا کریں گے implies that 3 k square minus 6 k minus 2 k plus 4 equals to 0 ٹھیک اب کیا کرنے اب یہاں 3 k اور یہاں سے 6 سے کومن آجائے گا کومن لیا تو ک اور minus 2 یہاں سے بھی minus 2 کومن آجائے گا اور k plus 2 بچ گیا اور minus 2 بچ گیا ٹھیک ہے جی equal to 0 دیکھیں k minus 2 k minus 2 k k minus 2 k minus 2 minus 2 minus minus 2 k minus 2 k minus 2 minus 2 by 2 k equal 2 b 2 3 k k value 2 k k 2 k z equal to 2 k 2 k k m k y k 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 ہے اب اس کا بھی اسی طرح سے solution ہو کا جیسے پارٹ ون کا کیا ہے کوئی رٹے کے کوئیشن گیون ہے اے بی سی کی وائلوز لکھ لیتی ہیں اے کی وائلو ہے ون کیونکہ ایکس کے کوفیشنٹ ہمارا پاس ون ہے کچھ پہ نہیں ہے مطلب وائن ہے ٹھیک ہے اور بی کی وائلو ہے 2 انٹو کے پلس 2 اور سی کی وائلو ہے 3 کے پلس 4 کونسٹنٹرم اس کے ساتھ کوئی بھی وائلیابل ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی اے کی وائلو یہ ہوگی بی کی وائلو یہ ہوگی کچھ پہ نہیں ہے تو اے کی وائلو یہ بی کی وائلو اور یہ سی کی وائلو میں نے پوائنٹ ڈاٹ بھی کر دیا ویسے تو مجھے امید ہے سب کوئی پتہ ہوگا یہ بھی سی کی وائلوز کو فائنڈ ڈاٹ کریں لیکن پھر اگین اپنی آسانی کے لیے تو اے بی سی کی وائلوز نکالنے اس کے بات کرتے تھے ڈسکرمنٹ سو ڈسکرمنٹ اس اکول تو بی سکر مائنس پور ایسی اب ڈسکرمنٹ بی سکر مائنس پور ایسی ہے اور روٹس جو ہاں ہمارے کیا ہیں روٹس جو ہیں ایکویشن کے وہ اکول ہیں ایس دروڈس آر ایس دروڈس آر ایکوال روٹس اکول ہیں اس کا مطلب ہے اس کے ریمنٹ ایکوال سٹو ڈیرو ہو کا سو ایمپلائز تیہیٹ ڈسکرمنٹ ایکوال سٹو ڈیرو اگر ڈسکرمنٹ ایکوال سٹو ڈیرو ہے سو مطلب بیس کے مائنس پور ایسی ایکوال سٹو ڈیرو ٹھیک ہے تو اب کیا کرتے ہیں بیس کے مائنس پور ایسی میں پوٹ کر دیتے ہیں پوٹ ویالیوز ب کی ویالیو ہے 2 انٹو K پلس 2 کا ہول سکر مائنس 4 A کی ویالیو ہے 1 C کی ویالیو ہے 3 کے پلس 4 اکول سٹو 0 سو 2 کا سکر ہو جگا 4 کے پلس 2 کا ہول سکر مائنس 4 3 کے پلس 4 is equal to 0 4 into K پلس 2 کا ہول سکر جگہ پر فورمولا ہیوز ہوگا A پلس B کا ہول سکر A پلس B کا ہول سکر is equal to A سکر plus B سکر plus 2 A B so K سکر پلس 2 کا سکر 4 plus 2 2 ٹائمز 4 K ایسی ہو گیا مائنس اندر ملٹیپلے گئے دی 4 3 is a 12 K اور مائنس مائنس پلس 16 is equal to 0 ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب 4 کے سکر پلس 16 کے پلس مائنس 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 12 K پلس 16 is equal to 0 ٹھیک ہے اب 4 K سکر 16 کے 12 K تو مائنس 12 K ہو جائے گا 4 K اور 16 پلس 16 کیا آ جائے گا پلس 16 ہے اچھا 16 ایک پلس میں ہے اور ایک مائنس میں ہوگا ایک کو مائنس میں ہونا چاہیے سو مائنس اور مائنس پلس مائنس ہوگا ادھر ٹھیک ہے نا تب بھی میں کہوں کہ یہاں پہ کوئی mistake آ رہی ہے یہ مائنس میں چکے سو یہ مائنس پلس 16 تو دونوں کینسل ہوگے سو 4K سکیئر اور 16 کے مائنس 12 کو solve کیا تو یہ پچھا 4K سکیئر پلس 4K is equal to 0 یہاں پہ 4K کو من آ رہے ہیں K پلس 1 بچ کیا تو 4K کو الگ سے 0 کے equal لکھ لیا اور K پلس 1 کو الگ سے 0 کے equal لکھ لیا اب یہاں پہ 4K کے ساتھ ملٹیپلے اور تھا 0 سے ڈیوائر ہو جائے 4 اور یہاں K is equal 1 آ گیا اب جب K 0 کے ساتھ 4 ڈیوائر ہو تو 0 آ گیا اب K کی ایک value آئی ہے 0 جو کہ یہ والی ہے اور ایک value آئی ہے minus 1 جو کہ یہ ہے یہ question بھی solve کر نئیے بھی اسی طرح سے solve کریں جیسے last کے 2 parts کی ہیں ABC کی values کو لکھ 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 3 K plus 2 یہ A کی value B کی value ہے minus 5 K plus 1 اور C کی value ہے 2 K plus 3 ٹھیک ہے یہ ABC کی values جو ہیں وہ لکھ لیں as the roots are equal again یہ لکھا as the roots are equal discriminant equals to 0 so اگر discriminant equals to 0 ہے so B square minus 4 is equal to 0 so B square minus 4 is equal to 0 ہے so B square minus 4 is equal to and solve question کو لکھا put values values कि put 20 minus 4 A C B value kya minus 5 into K plus 1 and formula minus 4 A value 3 K plus 2 C value 2 K plus 3 equals to 0 5 square 25 k plus 1 square minus 4 now we will multiply these two terms together okay so let's do this square bracket let's write 3 k multiply 2 k plus 3 k plus 2 k plus 3 k okay direct so you can't do it ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کیس کے پلیس ون کا سکے پلیس ٹو کے مائنس پور اب تیٹوزہ سکس او کے سکے پلیس ٹیٹیزہ نائن کے پلیس ٹو ٹائمز پور کے پلیس ٹیٹوزہ سکس ایک کوئلس ٹو زیرو یہاں آجے گا ٹونٹی فائیف ٹونٹی فائیف پلیس ٹونٹی فائیف پلیس ٹونٹی فائیف کو ٹو سے کریں گے تو فیفٹی کے یہ ہو گیا مائنس اپ فور کو اندر ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو آجے گا فور سکس او ٹونٹی فور کے سکے اور مائنس کا سائن بھی اگر ساتھ اپلائے کریں تو مائنس پلیس مائنس فور نائنس 记وں اس ایک کوالسٹو زیرو اوکے tiếp کے والی ٹرمز وساط میں لکھ لیتے ہیں کے والی ٹرمز ساتھ میں لکھ لیتے ہیں کانسٹرس کو ساتھ میں سładب کیس کئر والی کون سی ٹونٹی فائیف کے سکے مائنس ٹونٹی فور کے سکے تھکے تو ٹونٹی فائیف کے سکے معنس ٹونٹی فور کے کو ساتھ میں لکھ لیا اب کی والی ٹرمز دیکھ لیتے ہیں کئے مائنس راٹس سکس کے ماینس city کہ ٹھیک ہے جی یہ اس طرح ستھواسن میں ڈیفریشیٹ کر دیتے ان کو مشکل نہ ہو سو پلس ففٹی کے مائنس تھرٹی سکس کے مائنس سکسٹین کے ٹھیکی یہ بھی لکھ لیے اب کونسٹن ٹرمز رائے گی تو کونسٹن ٹیک ٹونٹی فائی اور ایک مائنس ٹونٹی فور سلتی تے یہاں پہ اس کو بھی آ جائے گا پلس ٹونٹی فائی بلیو مارکر سے اچھا جی پلس ٹونٹی فائی مائنس ٹونٹی فور ایک ولز ٹونٹی فائیف کیس کے مائنس ٹونٹی فور کیس کے آج یہ کیسگئر 50 کے مائنس تھرٹی سکس کے مائنس سکسٹین کے کیا ہوگا مائنس سکسٹین کے مائنس سکسٹین اور یہ ہمار پاس آجاے گا 36 و سکسٹین ٹونٹی 5 5 52 ٹötٹو کی پلس 1 ایک olduğu ٹونٹی یہ کیا بن جائے گا k²-2k plus 1 equals to 0 تو سٹوانٹس دیکھیں کیسے ہم چلتے ہیں ہمارے پاس n پہ آیا ہے k²-2k k²-2k plus 1 equals to 0 یہ ایکویشن آئی ہے تو اب سٹوانٹس آپ اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فرمولا بند ہو رہا ہے k-1 کا ہول سکیئر یہاں ک-1 کا ہول سکیئر فرمولا جو ہے وہ بند ہو رہا ہے is equal to 0 ہمارے پاس فرمولا ہوتا ہے a-b کا ہول سکیئر is equal to a کا سکیئر minus to a-b plus b سکیئر یہ فرمولا ہوتا ہے چاہیں تو minus to b بعد میں دیکھیں plus b سکیئر کا پہلے لکھا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے k²-2k ہے minus to a-b minus to k ہے اور plus 1 b سکیئر ہے کیونکہ 1 کا سکیئر لیں تو وہ بھی 1 ہی واپس آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ والا فرمولا اس فرم میں ہمارے پاس ہی چیز تھی اور ہم لوگوں اس کو اس فرم میں بند کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب جب k-1 کا والس کریکل سکیئر ہو گیا اب دونوں سیٹ پہ سکیئرنگ کریں گے سکیئرنگ آن بہت سائٹس سوری سکیئرنگ نہیں سکیئر روٹ کیونکہ ہم نے سکیئر ہتام کرنا ہے تو taking square root آن بہت سائٹس taking square root یا under root آن بہت سائٹس بہت سائٹ پہ جب سکیئر روٹ اپلائے کیا تو آئے گا k-1 کا whole square اور سکیئر روٹ 2 اور ساتھ اپا سکیئر روٹس ہوں گے سکیئر روٹس سکیئر روٹس سکیئر کٹ کیا بچ کیا k-1 is equal to 0 اور یہ آج کا k is equal to 1 سو k کی ویلیو کیا آئی ہے k کی ویلیو نکل آئی ہے 1 تو یہاں پہ ہمارے پاس question before کا part 3 بھی complete ہو گیا ہے students امید ہے آپ کو یہ سب questions جو ہے وہ سمجھ میں آگے ہوں گے اگر کوئی confusion کوئی problem ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو again آپ ویڈیو watch کریں start سے لے کی end تک پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سارا concept اور پورا method questions کا سمجھ میں آ جائے اگر students آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کا سبسکرائب کریں نیو ویڈیوز کریں جو میں انہی topics پہ بناؤں گی انہی chapters پہ بناؤں گی 910 پہ اور further classes پہ بھی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے friends اور class followers کے ساتھ شیئر کریں اب میں آؤں گی next questions کے ساتھ اس exercise کے تب تک کے لئے اللہ حافظ